بھارتی ٹیم کے لئے ایک بے حد بری خبر آئی ہے افغانستان کے خلاب ایک بڑا اور اہم کھلاڑی ٹیم انڈیا سے باہر ہو گیا ہے چوٹ کے کارنی کھلاڑی باہر ہو گیا جس وجہ سے ٹیم انڈیا اب مشکل میں فستی بھی نظر آ رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں تیز گیندباد اور ٹیسٹ سپیشلیشٹ اشان شرما کی جو ان دنوں کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لئنگ لینڈ میں ہے سرسک کاؤنٹی کی ٹیم سی کھیلتے ہوئے اشاند اس سیزن میں دوسری بار چوٹیل ہو گئے ہیں ایس ایکس کے خلاب میچ میں اشاند پلینگ لیون کا حصہ نہیں بنے ٹیم میریجمنٹ کی طرف سے پتایا گیا کہ اشاند چوٹ لگنے کے قارن اس میچ میں نہیں کھیل سکے حالانکہ چوٹ کتنی گمبیر ہے اس پر کوئی جواب نہیں ملا لیکن سوطروں کا کہنا ہے کہ اگلے دس دن میں اشاند شاید فیٹڈ نہ ہو پائیں اشاند شرما چودہ جون سے شدو ہونے والے افغانستان کے ڈیبیٹس میچ کا حصہ ہیں چوٹ کے قارن اشاند کے اس میچ میں کھیلنے کی سمبھاؤن ہے اب مشکل ہوتی جا رہی ہیں اشاند اس سے پہلے بھی انگلینڈ کاؤنٹر کرکٹ کے سیزن میں چوٹیل ہو چکے ہیں پچھلے مہینے گلوٹسر شاید کے خلاب کھیلتے ہوئے اشاند چوٹیل ہونے کے خارن میچ سے باہر ہو گئے تھے فینڈنگ کی دوران اشاند کے کندے پر چوٹ لگ گئی تھی اس کے بعد اگلا میچ میڈل سے کاؤنٹر کے خلاب ہونا تھا جس سے وہ باہر ہو گئے اب افغانستان ٹیسٹ میں اترنے سے پہلے اشاند شرما کو یویو ٹیسٹ دینا ہوگا اور ایسی حالت میں یویو ٹیسٹ پاس کر پانا اشاند شرما کے لیے بہت کٹھن ہوگا لیکن اسے پار کرنے کے بعد ہی وہ ٹیم میں شامل ہو پائیں گے لہٰجہ ٹیم انڈیا کو ٹیسٹ سپیشلیسٹ اشاند کے باہر ہونے کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے فلیم میڈیا ریپورٹ موسیقی